مرغ پال جانی لیکن اب وقت نے کروٹ بدلی دور جدید میں جہاں انسانوں نے کافی ترقی کی ہے وہیں دیسی برغے اب کنے چڑے گھروں میں ہی دیکھے جا رہے ہیں کشمیری برغ کی جگہ اب بوائلر برغوں نے لے لی ہے زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ترقی کر لی ہے اور اس ترقی کے ساتھ ساتھ ہم بہت سی ساری چیزوں کو فراموش کرتے گئے ہیں جو ہم تیمیرات بناتے ہیں اس وقت وہ ہم بڑے جدید طریقوں کے مکان تیار کرتے ہیں ہمارے مکانوں کے سامنے پارک ہونی چاہیے کچن گارن ہونے چاہیے ہم جو ہم پہلے زمانے میں مرگیں پالا کرتے تھے اب اس چیز کو بیک ور سمجھا جاتا ہے اگر آپ کسی بھی گھاؤں میں جائیے کسی بھی دھیات میں جائیے اب شاید ساؤگانوں میں سے دو یا چار گھرانیں ایسے ملیں گے جہاں لوگ مرگیں پالتے ہیں یہ مرگیں قدیم زمانے میں لوگوں کی معاشی حالت صدارنے میں ایک اچھا رول لباتے تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں جگہ جگہ پالٹری فارم کا وجود عمل میں لانے سے یہ روایت ختم ہو رہی ہے جو اس وقت سماجی دھوڑ دھوپ ہے جس میں آج ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے لائف کو بہت خاص کر دیا ہے تو اس میں ہم فرصد نہیں پاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف تاول جیتے ہیں اور یہ بھی بات ہے جو ان کی ریٹیں ہیں اگر ہم ایک کشمیری مرگہ آج ہزار سے کم نہیں ملتا ہے ایک یا دو کلو لیکن اس حوالے سے ہمارا جو احساو یا احساو پنچیز میں کلو ملتا ہے بائلر تو اس حوالے سے بھی افرٹ نہیں کر سکتے ہیں محکم پشوپالن کے افسران کے مطابق متعلقہ محکمہ ہمیشہ ان دیسی مرگوں کی پیداوار کو بڑھانے پر زور دے رہا ہے تاکہ یہ روایت زندہ رہ سکے لوگوں کا کہنا ہے کہ وادی میں صدیوں پرانی اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے متعلقہ محکمہ اور انتظامیہ کو اقدامات کرنا چاہیے ای ٹی وی بھارت کے لیے انتناک سے غزالہ نیسار کی ریپورٹ موسیقی